بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو لوٹنے والے نصربادوں کے خلاف آج نیب نے شکنجہ تیار کر لیا آج کیونکہ اس پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آل پاکستان پروجیکٹ جس کے اوپر جب میں نے پروگرام کیے تو مجھے بہت زیادہ کریٹسائز کیا جاتا رہا اور مجھے یہ کہا جاتا رہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اب میں بی فور یو کے مطلق کر رہا ہوں تو تمام جو بی فور یو کے ممران ہے یا جو سیفور احمان خان نیازی نے اپنے پی رول پر رکھے ہوئے لوگ ہیں وہ غلیز زبان استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی بی فور یو پاور کبھی کہتے ہیں ایس آر پاور لیکن وہ پاور ٹھوس ہو جائے گی یہ میرا دعویٰ ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس طرح آل پاکستان پروجیکٹ کے اوپر میں نے پروگرام شروع کیا تھا تو مجھے کریٹسائز کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے آل پاکستان پروجیکٹ کا جو مالک ہے آدم عمین چودری وہ گرفتار ہوتا ہے اس وقت بھی اڈیالا جیل میں ہے اب سیفور احمان خان نیادی کے اوپر میں نے پروگرام شروع کیے تو پہلے تو بہت زیادہ کریٹسائز کیا جاتا یوٹیوبرز ہائر کیا جاتا ہے جب میں نے ان یوٹیوبرز کو ان کا چہرہ دکھایا تو ان کی بھی بس ہوگی کیونکہ ابھی ایک اور یوٹیوبر انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے بلکہ آپ کے تھوڑی سی بھی بی فور یو کے بزیر ڈیٹیل بھی بتاتا جاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا اکثر پیشی کے اوپر ایک ان کا موٹیویشنل سپیکر ہے ایک کوچ ہے راجہ ریاض جو پیشی پہ آتے ہوتے تھے جناب اور ہر دو تین گھنٹوں بعد ان کا ایک پروگرام اپلوڈ ہوتا تھا لیکن وہ بھی ٹھوس کر گیا کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ اصلیت ان کے سامنے آ گیا کہ واقعی بی فور یو غیر قانونی اقدام کر رہے ہیں یعنی کہ ایس آر سیفور احمان گروپ آف کمپنیز غیر قانونی ہے ناظرین سیفور احمان خان نیازی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل اسلام آدھائی کورڈ میں کون سا بینچ ان کی سماعت کرے گا سیفور احمان خان نیازی نے اسلام آدھائی کورڈ میں ایک اور پیٹیشن موف کی ہے لیکن اس پیٹیشن کے اوپر اوبجیکشن لگ گیا اوبجیکشن کیوں لگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو کیش باکس کا انہوں نے ایک نیا ڈراما کھیل ہے وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بی فور یو کا ایک سابقہ جو ممبر ہے جو بہت کرٹیسائز کرتا ہے جس کی آواز بہت پیاری ہے گروپ میں بڑے لمبے چھوڑے میسیج کرتا تھا اس نے بی فور یو کی کمپنی چھوڑ دی غالباً علی نام ہے اس لڑکے کا اور وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے سرکاری ملازم ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل علی لوگوں کو کس طرح ورغلار ہے کن کن کمپنیز میں کہہ رہا ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں کیوں انویسمنٹ کریں جب میں نے کہا تھا بی فور یو غیر قانونی ہے تو علی صاحب نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن وہ باتیں سچ ثابت ہو جائیں گی انقریب آپ دیکھتے جائیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو غیر قانونی طریقے سے جو رقم اکٹھی کرنا پھر اس کے بعد ایک ڈھال بنانے کے لیے کیپیل کا ٹائٹل خریدنا آرف ملک کے منتے کرنا اور جب یہ بات انڈیا کو معلوم ہوگی کہ کیپیل کا ٹائٹل اس نصرباز شخص کے خلاف ہے کے پاس ہے اس نصرباز شخص کے پاس ہے جو عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر رقوم اکٹھی کر رہے نیب اس کے خلاف انکوائری کر رہے وہ نصرباز صفرحمن خان نیازی جس کی اسلام آدھائی کورٹ میں عبوری زمانت کی سماعت بھی ہو رہی ہے وہ عبوری زمانت پر رہے تو سوچیں پاکستان کا کیا ہوگا یا آئی سی سی اس کے اوپر کیا ریمارکس دے گی یہ صفرحمن خان نیازی نے سوچا نہیں بلکہ اس کو جو جدر لگاتا ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے خیر وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا بات کر رہا تھا آل پاکستان پروجیکٹ کی تو ناظرین بریکنگ نیوز یہ ہے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک تھے آدم امین چودری ان کے والد محمد امین سمید ان کے جو فنانس دیکھتے تھے جو کو فاؤنڈر ہیں ایک تو ان کا نام ہے فیصل ایوب بنگش ایک جو ان کا فنانس میٹر دیکھتے تھے جواداللہ عادل اور ان کا سافر بنانے والے سب سے اہم حسن پاشا کے خلاف نیب راولپنڈی نے آج ریفرنس دائر کر دیا ہے اور اس ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک آدم امین چودری اور ان کی کابینہ کے خلاف ہم نے پچیس فروری کو انکوائری شروع کی پھر تین جون کو اس کو تفتیش میں تبدیل کر دیا اس کے علاوہ جو آدم امین چودری ہے ان کے والد محمد امین کو اس ریفرنس میں ملزم اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ آدم امین چودری نے ایک پرادو گاڑی لی ہے وہ گاڑی اپنے والد کے نام پر لی ہے اور جو نیب راولپنڈی حکام ہے یہ کہتے ہیں کہ محمد امین کو سمن بھیج بھیج کے وہ پیش نہ ہوئے اور انہیں اس حوالے سے کوئی صفائی نہیں دی اور جو گاڑی کا نمبر ہے سولہ ایک سو ستتر یعنی کہ سولہ مڈل پرادو گاڑی ہے اس گاڑی کا نمبر ہے وہ آل پاکستان پروجیکٹ کے پیسوں سے خریدی گئی ہے ریفرنس دائر ہوا وہ ایک عرب اسی کروڑ سولہ لاکھ روپے کا اور اس میں نیب راولپنڈی یہ الزام آئیت کر رہی ہے بلکہ الزام کیا یہ تو اب ثابت ہو جو کہا ہے کہ آدم امین چودری ٹوٹل منی روٹیشن کر رہا تھا نیب راولپنڈی کے جو ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ آدم امین چودری وہ ان پیسوں سے اس نے بیاری ہے ٹاؤن راولپنڈی میں اور دو پشاور کے کوئی شاپنگ مہال ہے وہاں پہ پر آپٹیز خریدی اور لوگوں کو ورغلاتا اس طرح تھا جو اس کا کو فاؤنڈر ہے فیصل ایو بنگج جو ان کے فنانسین کے ویڈرال دیتے تھے جن کا نام ہے جواد اللہ آدل اور جو سافیر آپریٹ کرتے تھے حسن پاشا یہ لوگوں کو ویڈیوز دکھاتے تھے کہ ہم یہ ہاؤنڈ پروجیکٹ لا رہے ہیں وہ جگہ کسی اور کی ہوتی تھی لیکن وہاں پہ ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی تھی تو عوام ان کا یہ چمکتا دمکتا نظارہ دیکھ کے تو ان میں انویسمنٹ کرتے تھے یہ جو ریفرنس دائر ہوا ہے نیب راولپنڈی کی جنب سے اسلامات کی اجساب عدالت میں دائر ہوا ہے اور ہمارے تک اطلاعات ہے کہ جو فیصل ایوب بنگج ہے حسن پاشا ہے جواد عدل ہے یہ لوگ انہوں نے حامی بھار لیا ہے وعدہ ماف گواہ کی اور یہ میں آپ کو اس پروگرام میں بتا رہا ہوں پہلے بھی میں بتا چکا تھا لیکن اب دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصل ایوب بنگج جو آج کل مولانا صاحبان بنے ہوئے ہیں کیونکہ مدرسوں میں بہت زیادہ جا رہے ہیں وہ اس کیس میں وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں آپ کو انقریب وہ چیزیں بھی پتا چل جائیں گی لیکن فیصل ایوب بنگج اس آل پاکستان پروجیکٹ میں جو نیب کا ریفرنس ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دس فیصد رشو یعنی کہ دس فیصد کا شیر ہولڈر تھا لیکن اب دیکھیں کہ آدم امین چودری گزشتہ چار پانچ ماہ سے اڈیالا جیل میں ہے اس کے اوپر جو پروگرام میں نے کیا ہے سارے سچ ثابت ہوئے ہیں اب آگے آپ مانے یا نہ مانے کیونکہ آپ نے تو ماننا نہیں ہے آپ نے انویسمنٹ کی ہے لیکن نیب راولپنڈی کی جانب سے جو ریفرنس ظاہر کیا گیا ہے اس میں جو گواہان ہے ان کی فیرس بھی عدالت میں پیش کی گئی ہے اور یا دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے یا تو پلی بارگین سب سے اختتامی جو حل ہے یا جو آسان حل ہے وہ جب تک آدم امین چودری نیب سپلی بارگین نہیں کرتا اس کا باہر آنا بہت مشکل ہے اب آتے ہیں بی فور یو کے جانب بی فور یو کے مالک سیفور احمان خان نیازی نے ایس آر کے نام سے کی پی ال کا ٹائٹل خریدا ناظرین سوچیں اگر یہی بات ہمارے عزلی دشمن بھارت کو معلوم ہو جائے کہ ایک نصرباز شخص نے جو پونزی سکیم چلاتا ہے عوام کو بڑے نمات کا لالے دیتا ہے بڑے بڑے خواب دکھا کر ان سے پیسے اکٹھے کرتا ہے اس شخص کے پاس کے پی ال کا ٹائٹل ہے جو آلریڈی نیب کے شکنجے میں ہے جس جو اسلامہ دھائی کورٹ سے ابوری زمانت پر ہیں تو سوچیں آپ تو کہہ رہے تھے ان کے کیپٹن ارسلان نے وائس نوٹ کیا اس میں تو انہوں نے بڑے دعوے کیا لیکن اب ایک دعویٰ میں کر رہا ہوں اگر یہ بات ہمارے عزلی دشمن بھارت کو معلوم پڑھ گی تو سوچیں پاکستان کا تشخص کیسے گرے گا یہ بات آپ نے سوچی نہیں آلریڈی کے پی ال کے اوپر بہت زیادہ گہری نظریں ہیں ہمارے عزلی دشمنوں کی لیکن ایک طرف ہمارے ایک لالچی نوصرباز سیفور احمان خان نیازی ہیں جنہوں نے اس لیے ٹائٹل خریدا کہ وہ نیب سے بچ پائیں گے لیکن جس طرح آج آل پاکستان پروجیکٹ کے مالک سمیت پانچ لوگوں کے لئے ریفرنس دائر ہوا ہے اس طرح ناظرین آپ دیکھ لیجئے گا بی فور یو یا ایس آر کے سیفور احمان خان نیازی ملک نوید سردار ایاز ملک منیر مامون کیپٹن ارسلان یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف یہ ریفرنس دائر ہو گا اور انقریب یہ ہونے لگا ہے کیونکہ نیب حکام سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ نے ایک علی لڑکا جو بی فور یو کے بڑے گنگاتا تھا جو ہمیں بڑا کریٹی سائز کرتا تھا جس کے دو چار وائس نوٹس بھی میں نے پہلے پروگرامز میں چلائے ہیں لیکن اب اس کا جو کل میں پروگرام میں وائس نوٹ آپ کو سناؤں گا وہ آپ ضرور سنیے گا کہ جو بندہ پاکستانی عوام کی اتنی فلاہ بیبود کا چہیتہ ہے یا کوشش کرتا ہے وہ ایک دوبارہ کونز سکیم والی کمپنی میں کیوں لگا وہاں پہ کیوں عوام کو سرمایہ کاری پر مجبور کر رہے ہیں اور اس نے بی فور یو کیوں چھوڑی کہ میری بات سچ ثابت ہو گئی کہ بی فور یو یہ ایس آر گروپ آف کمپنیز غیر قانونی ہے کال اسلام آد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ سیفو رحمان خان نیازی کی بوری زمانت پر سماعت کریں گے سماعت میں آپ کو بتا دو اسلام آد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس موسن اختر کیانی کا دو رکنی بینچ کرے گا کیونکہ جسٹس آمیر فاروق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ چھوڑیوں پر ہیں اس لئے جسٹس موسن اختر کیانی اس پر سماعت کریں گے دو رکنی بینچ جسٹس کی سربراہی میں سماعت کرے گا اور سیفو رحمان خان نیازی نے ایک اور اپلیکیشن بھی موو کی ہے اسلام آد ہائی کورٹ میں جس پہ اپجیکشن لگیا اپلیکیشن کیا ہے کل کے پروگرام میں آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کروں گا اگلے پروگرام تاکلے اپنے مزمان طاہرین سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ